ہلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بنا رہی ہوں پیٹھا اور پیٹھا کے لیے جو السی ہو بولتے ہیں تو ہمارے قوم میں اس کو چکنا بولتے ہیں اور یہاں پہ السی ہے اور السی تو جانتے ہیں کہ کتنے فائدے مند ہوتے ہیں کتنے سارے چیزوں کے لیے یہ کام آتے ہیں السی تو آج میں اس کا بنا رہی ہوں پیٹھا اور زیادہ تر ہمیں السی کا ہی پیٹھا اچھا لگتا ہے ایسے بہت سارے چیزوں کا بنتا ہے تل کا بنتا ہے خواہ کا بنتا ہے اس کا جو پیٹھا ہوتا ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور ہمارے گھر میں سب لوگ اس کا پیٹھا بہت ہی پسند سے جاؤں سکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے اور دھیرے دھیرے جب آپ کا یہ کلر چینج ہوتے جائے گا اور آوازیں آئے گی اس میں سے تو سمجھیں کہ آپ کا یہ والسی بلکل اچھے سے بھنا گیا ہے کلر چینج ہوگا اور بلکل آوازیں ہوتی ہیں پٹ پٹ اس کے بعد ہم نے یہ مکسی میں جب تھنڈا ہو گیا تو اس کو ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ہم نے زیادہ ہی بنایا ہے اور جب یہ جو کچھ بھی بناتی ہونے تو میں تھوڑا زیادہ کر کے ہی بناتی ہوں کیونکہ ایک دو دن تو کم کم چلے بچے ہیں تو ڈیلی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان سب چیزوں میں جانتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ آئی گھڑ کے باری تو گھڑ بھی ہم نے گھڑ کر لیا ہے اس میں اور وہ جو گھیلا سا گھڑ رکھا ہوا تھا نا وہ تھوڑا سا ہم نے پہلی کا گھڑ تھا اور یہ تازہ گھڑ تھا اور اس کے بعد ہم نے آپ کو دکھائی یہ پاورڈر تھا جو ہم نے مکسی میں پس لیا ہے چاول رائس فلو جس کو بولتے ہیں اور پانی گرم ہونے کے لیے ہم نے دے دیا جیسے ایک گلاس آپ کا آٹا ہے اس میں سے دو گلاس آپ پانی ڈالیے اور پانی اچھے سے اُبال جائے تب اس میں ڈال کی تھوڑا سا چلا دیجئے اور اچھے جیسے آٹا گونتے ہیں اس طرح سے آٹا تیار کر لیجئے بلکل ساپٹ ڈو تیار کر لیجئے اور بہت ہی آسانی سے یہ آٹا بلکل ٹریڈ ہو جاتے کوئی پروپلم نہیں ہوتی ہے بس تھوڑا سا ابھی یہاں پہ چلانے کے ٹائم میں تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوتے ہیں جلی نہیں ہے دھیان سے کرنا ہوتے کہ آپ کو ہاتھ میں نہ لگ جائے تو یہ سارے چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں جو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو اور اس کی روٹی بھی بہت اچھے بنتی ہے ابھی تو ہم پہلے پیٹھا کی بات کریں تو پیٹھا کی بات کر لیتے ہیں ایسے ہی اس کی روٹیاں جو ہوتی ہیں بہت مازد بنتی ہے کبھی اس کی بھی ریشی بھی دوں گی میں بھولتی ہوں بہت لیتی بہت لیت ہوں یہ بہت بڑا یہ پرابلم ہے تو یہ دیکھئے تو اس طرح سے ہم نے اس کو چلا لیا ہے اور اس کو میں تھوڑے اس سے بھگونے میں اس کو میں نکال لوں گی اور ٹھنڈھا کر کے اس کے بعد پھر میں اس کی لوئی تیار کروں گی جیسے آپ آلو کا پراتھا اگر بناتے ہیں نا بھرتے ہیں اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی سے لوئی بنا کے اس کو رکھنا ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں بڑھنا ہے کیونکہ یہ ٹوٹ بھی نہ جائے ٹوٹ کے پھر نکلنے لگتا ہے ایسا بھی نہ ہو بہت زیادہ بھی نہ ہو بہت کم بھی نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی لوئی بنا کے تیار کرنا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے میں اس کو چلا ہی رہی ہوں اچھے سے چلانا ہے کیونکہ یہ اچھے سے آٹا بلکل ریڈی ہو جائے بلکل سوپٹ ہو جائے بہت اچھا رہتا ہے پھر اچھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں چلانے میں اور یہ دیکھئے بلکل یہ ریڈی ہے اور ہم نے آٹا بھی اس کو لگا لی ہے اور گوڑ اور السی کو بھی ہم نے اس میں سے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہ تھوڑا سا دیکھتے تھوڑا ہارڈ ہو رہا ہوں میں اس کو توڑ رہی تھی اور یہ یہاں بھی ہم نے رکھا ہے تھوڑا سا سوکھا آٹا اور یہاں میں دے رکھی ہوں پانی اوبلنے کے لیے دے دی ہوں پانی تھوڑا سا جیادہ لگتا ہے پانی تھوڑا آپ زیادہ ڈالیے گا اور چھوٹی چھوٹی لوئی جیسے آپ نے بتایا آلو 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 کا پراتھا بناتے ہیں تو اس طرح سے بنانا ہے بھڑنا ہے اور بہت ہی ازی طریقے سے بن جاتا ہے کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے اور آپ بھی ٹرائی کیجئے گا بہت ٹشٹی لگتا ہے ایسے تو سبجی بھی بھرتے اس میں بہت ساری چیزیں بھر کے بناتے ہیں لیکن یہ جو ہنتا ہے نا بہت مزات ہے یہ علسی اور گڑ کا جو پیٹھا ہوتا ہے نا ہماری گھر میں بہت بچے بھی بھی پسند کرتے ہیں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے پانڈے جی بھی پسند کرتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں اور جب پانڈے جی گھر میں رہتے ہیں میں تب ہی بناتا ہوں یہ باہر وگر چلی جاتے ہیں تو پھر میں بنانا کینزل ہو جاتا ہے اور کیونکہ ان سب چیزوں میں ٹائم لگتا ہے دوڑا سر اور بچے بھی گھر میں ہو تب ہی پسند کرتے ہوں زیادہ تر میں بناؤں اور یہ دیکھیں اس طرح سے گول گول کر کے اس کو بنانا ہے اور اس میں کچھ لمبا بھی بنتا ہے اور کچھ ڈیزائن آپ کو دیاتا ہے تب اس ڈیزائن میں بھی آپ بنائیے زیادہ کچھ ڈیزائن تو مجھے آتا نہیں ہے پٹ یہ تھوڑا سا میں نے انگلی سے ایسے ڈپ کر دیا اور یہ ہو گیا ہمارا پیٹھا بن کے ریڈی اور یہ پیچھے جو کالا کالا لگا ہے یہ ہی ہے جو میری ہاتھ میں بڑھنے میں لگا تھا تو اسی کا داغ ہے وہی لگا ہوا ہے اور یہ اس طرح سے دیکھیں پانی جو گرم ہوئی ہے اس پانی گرم میں اس کو دینا ہے اور بلکل کم فلیم پر اس کو پکانا ہے کم فلیم پر پکاتے پکاتے جب یہ بڑا سائز ہو جاتا ہے ابھی دیکھ رہے یہ چھوٹا چھوٹا سائز ہے اور پکنے کے بعد یہ سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے اور اوپر آپ کا جو پیٹھا ہے وہ تیرنے لگتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہمارا پیٹھا بلکل ریڈی ہو گیا ہے سائد بہت ساری لوگ ایسے ہوں جو بناتے ہوں گے اور جو بھی ہر کے لوگ ہیں انہیں تو پتہ ہوتا ہی ہے کہ پیٹھا کیا ہوتا ہے انہیں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جس کو پتہ نہیں ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں پیٹھا کیا ہوتا ہے سب لوگ بناتے ہیں کھاتے ہیں یوٹیو وغرہ میں ادھر ادھر دیکھ کے تو وہ بھی بنا لیتے ہیں ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے ڈیٹ میں کچھ میں تو یہ دیکھیں ہمارا یہ جو پیٹھا ہے بلکل تہر نہیں لگا ہے کتنا اچھا سا لگ رہا ہے نا دیکھنے میں تھوڑا سا پانی کا بھی کلر چینج ہوتا ہے اور سائز دیکھیں کتنا بڑا بڑا ہو رہا اس ٹیم ایسے تو ہم نے بڑا ہی بنایا تھا لیکن اور بھی زیادہ بڑا ہو گیا یہ دیکھنا پیارا سا کلر لگ رہا ہے اور یہ چار ہم نے دیا تھا اس کے پانی کے اندر چار دیا تھا میں دیکھتی ہوں کتنے دیا تھا میں اس میں تو کافی جلدی بن جاتے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بننے میں یدھی فٹا فٹ سے سارے کو ساپ ریڈی کر لیجئے اور فٹا فٹ سے بنا لیجئے تو جلدی بن جاتے ہیں ہلو کیسے ہیں دیکھیں کہاں ہے مہت ہنڈی ہے خوت خوت اور کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم تو بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں طبیت بھی میری ٹھیک ٹھیک ہے طبیت ٹھیک ہے ہم نے دوائی لی اور سردرد بلکل گائف دو دن بہت تیز درد رہا مجھے اور ہمیوپیت کا دوائی لیا ہمارے بگل میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمیوپیت کی تو بہت اچھے ڈاکٹر ہیں تو ان سے ہی ہم نے دوائی لی اور پھر میں ٹھیک ٹھیک ہوں پر آپ سوچ رہے ہوئے کہ کیوں نہیں پہنی ہے تو ہاں میں بتاتی ہوں اس کے اندر نا کیپ میں پہنی تھی ڈھنڈ بہت ایک کیپ تو بلکل نہیں چھوڑتی ہوں میں در سے کیا تبیت خراب ہو جائے گا میں اپنا کیپ پر ہی کو دی ابھی ہم لوگ ایسے آ ہی رہے تھے ایک تو ٹی شٹ لے کے آ رہے ان کا لکھاؤں گے میں آپ کو تو وہاں پہ گئی تھی میں اور وہاں سے سیدھا میں آ گئی مول گئی تھی مول سے پھر ادھر آ گئی ٹائم ہو گیا تھا بلکل ہم گھر جائیں گے تو لیٹ ہو جائے گا تو سیدھا ہم لوگ یہ ہی پہ آ گئے اور ادھر دیکھیں پیچھے پیچھے خوٹ وال کا گراؤنڈ ہے پیچھے تو ابھی ہم لوگ وک کر رہے ہیں بچے کو دے دیا ادھر سکیٹ میں اور ہمارا پانڈے جی ووپ کر رہے ہیں یہ پتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ جو کیپ ہوتا ہے نا بس یہ ایک یہ نہیں کہتے ہیں سو بس ایسے ہی ہے سو اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے بس ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر سے کان میں ہوا جاتی ہے ادھر تو اندر میرا ایک کیپ رہتا تھا اس کے اوپر سے ہم اس کو پہنتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ووپ کرنے تو دہری جائیں جے اس طرف ہی گھومتے ہیں سوچیں تھوڑا ساپ لوگوں سے بات کر لیں بات نہیں کیا ہے اب میرے بھی پیٹ جیسے وہ نہیں کہتے ہیں بھوک بھوک پیٹ میں چوہ کودنے لگتا ہے ویسے جب سے بات نہیں کرتے ہیں تو میرے بھی پیٹ میں چوہ کودنے لگتا ہے مانڈے جی کچھ بول دے مانڈے جی بولے مانڈے جی بولے ٹھیک کر لو فی بھلا لے نا آپ سے کیا دکت ہے تو یہ بات ہے لیکن میرے پیٹ میں چوہ کودتے ہیں جب آپ سے بات نہ کروں تو